اور دن میں تین دفعہ اپنے مند سے پوچھنیاں یا آج کے یہ بات پوری دنیا کی جہاں میری آواز جاری ان سے بھی میں بھی اپنے مند سے تین دفعہ پوچھنا ہے اور یہ چالیس دن یہ عمل کرنا ہے جو آج عمل بتا رہا ہوں اور چالیس دن کے بعد حض پہ توفیق کچھ پیسے ایسے ضرورت مند کو دینے ہیں جو منگتا پیشاور نہ ہو یہ ایک سوال پوچھنا ہے اپنے سے اور دن میں تین دفعہ پوچھنا ہے کسی بھی وقت وقفے وقفے سے پوچھ لیں وہ سوال کیا پوچھنا ہے وہ ذرا سن لیں دروش پاک پڑھیں وہ سوال یہ پوچھنا ہے اے دل تو یہ بتا جس نماز سے تجھے دو روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا ہے اے دل تو بتا جس نماز سے تجھے دو روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا اے دل تو بتا جس نماز سے تجھے دو روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا کیسے یقین کر لیا تو کہتے ہیں میں نماز پڑھوں گا دو روٹی نہیں ملے گی کیسے نہیں ملے گی نماز سے کم کیسے نہیں بنیں گے ملہ جیون رحمت اللہ علیہ آج بھی اندرون شہر میں ان کی مسجد ملہ جیون کی مسجد ہے اندرون شہر میں بھاٹی میں آج بھی ہے ملہ جیون بادشاہ ہمیشہ جمعہ نماز پڑھاتا تھا یا پڑھتا تھا مجمع میں بادشاہ نے ریشم پینا ہوا تھا ملہ جیون نے فتوہ دیا کہ مرد کے لئے ریشم حرام ہے اور پورے مجمع ریایہ بیٹھی تھی بارچاہ نے توہین محسوس کی جا کے کہا ملہ جیون کو گریفتار کرو بیٹے تھے شاگرد بھاگے استاد کے پاس اور کہنے لگے اببا جی نے آپ کی گریفتاری کا حکم دے دیا ہے اچھا لوٹا لاؤ مسلح لاؤ لوٹا مسلح دے کے اببے کے پاس بھاگے اببا استاد کو لوٹا لے کے آئے ہیں اببا ننگے پاؤں بھاگا اببے کو پتا تھا کہ ملہ جیون کی نماز نے فیصلے کروا دینے ہیں میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا میرا ککھ نہیں رہے گا ابھی ملہ جیون رحمت اللہ علیہ مسلح پہ نہیں چڑھے تھے پاؤں پڑ گیا اللہ کے واسطے میری کوئی گریفتاری نہیں میں آپ کا غلام ہوں آپ نے جو کہا حق کہا ہے میں اپنی اصلاح ہوں